ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی اسٹیلیا میں تھام گیا لیکن اس کے آفٹر شاک ابھی بھی باقی ہیں فرسٹ اوڈی آئی انگلینڈ اور سریس ٹیم کھیلا جا رہا ہے اسٹیلیا کے ملک میں اسٹیلیا کے ساتھ تری اوڈی آئیس کی سیریز ہے اسٹیلیا نے ٹاوس جیت اور فیصلہ کیا کہ ان کو بال کرنے چاہیے انگلینڈ کے خلاف اب آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں اسٹیلیا اور انگلینڈ کا بھی ویسی ٹکر ہے جیسی پاکستان اور انڈیا کی ہوتی ہے اسٹیلیا نے اپنا کھیل کا آغاز کیا اور اب شاندار قسم سے انہوں نے بالنگ کا آغاز کیا بالنگ میں انہوں نے مارشل نے اور بہت اچھی بالنگ کا مظہرت دی ہے اسٹیلیا نے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے گلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی اور گلینڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس ہوں ہوں میں فسٹ اوٹی آئی ہیں دو سو ستاسی سکور کیا اور ان کے نو کھلاری آؤٹو ہے یعنی کہ اسٹیلیا بیٹنگ کے لیے دو سو ستاسی کا ٹارگٹ دیا گیا انگلینڈ کی طرف سے جو جنہوں نے سب سے اچھا سکور کیا وہ ڈیوڈ میلان تھے جنہوں نے ایک سو چونتیس کیا اور اس کے بعد ڈیوڈ بیلی تھے جنہوں نے چونتیس پہ گئے اور جو بٹلر نے اونتیس کیا باولنگ کی طرف سے زمپا نے تین آؤٹ کیے پچھونجا سکور دیا آدم زمپا نے پیٹ کمی نے تین آؤٹ کیے باسٹ سکور دیا اور مرکیوسس سٹونک نے ایک آؤٹ کیا تیس سکور دیا اب اس کے ساتھ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ڈیوڈ بارنر جب بیٹنگ کرنے کے لیے ان کے اوپنر اسٹیلیا کے انہوں نے ایک دور چھاگ اچھا سکور کیا اچھا سی سکور کیا اچھا سی باولوں پر سٹیو میتھی دیا ٹرائلز ایڈ نے اور سکسٹی نائن کیا ڈیوڈ بیلی باولنگ کی طرف سنگ لینڈ کے دو دو اور انہوں نے آؤٹ کیا کامان سکور دیا آؤٹ آؤٹ کیا چیرس جورڈہ نے ایک آؤٹ کیا ان شہار کیا سکور دیا سات آور قرمس دیوان ایک آؤٹ کیا 65 سکور 60 سورڈ کیا یوں ایڈلیٹ کے گراون پر ایک دفتہ فیر اسٹیلیا کے منامرہ گلینڈ کو بیٹنگ کرنے میں پہلے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گلینڈ کی پوری جو اپنرشپ تھی اور وہ جو تھے ایک دفتہ شاک ہوئے اور بڑی شدید فیسن گروٹ کو بیٹنگ کی جو ہی تھے بہت اچھی بالنگ کا مظہرہ کرتے ہیں مارشل سٹیک نے جے رائے کو گھر کی راہ دکھا اچھے سکور انہوں نے کیا تھا بالا یہاں بالنگ انہوں نے جانے کی نہیں تھی اور ان کا کوئی تھا بہت مشکل سے وہ سروائیف کر رہے تھے پیچھ کے اپر گئیٹ کی پیچھ میں موسکلی جو ہے وہ سوئنگ بہت زیادہ ہو کی ہے بالنگ سوئیس ان کو اڈوانٹی تھا اس لیے تو باؤنس بیک بوزہ بتاست آتا ہے انگلینڈ کے لئے مسئلہ سالٹ نے چودہ سکور کیا پندرہ گیندے کھی نہیں لیکن کیس ٹیم می سمیت نے کیا پیٹ کیونس کی بال پر وہ گھر کی رستے دیکھ رہا ہے انہوں کو پڑا چار انہوں نے چوکوں میں تین چوکے لگائے ٹیبڈ میلان نے ایک دفعہ کے ٹیم کو سہارا دیا بہت دیر تک سٹیک ایک سو چونتیس کے ایک سوٹھائیس بالوں پر ان کی ایننگز میں بارہ چوکے اور چھے جو تھے وہ چار شامل تھے چھکے ان کا کیچ آسٹن اگر نے کیا ایڈم زمپا کی بال پر ہی آؤٹ و ایک سو چار کا سکرائٹڈ بہت زبرتہ ساجنہوں نے بیلڈن کو سمحالا بیٹنگ کو سمحالا کیونکہ سوٹھائی لیا ان کے اوپر مکمل توپنگ لینڈ پر آبی ہو چکی تھی ونس آئی انہوں نے آف کارال پا سکور کیا چھے انگیندے کھیلنی سمیلنگ ہے ستارہ سکور کیا بائیس بولیں کھیلیں اس کے پر مٹھڑا رہا ہے انہت کی سکور کیا چونتیس بولیں کھیلیں ڈوان یارہ ستارہ بولیں کھیلیں چودہ اٹھارہ ویلی تیو چونتیس کی ہے نیچے سے آکر نوٹ آؤٹ کے چالیس بولیں کھیلیں وڈ نے دس بولوں میں دس بول ہی کیا جو نو خیرانیوں کے آؤٹ کے نقصان کے اوپر ایکسٹر جو اسٹیلیا کی مولنگ کی درسے تیرہ میل ہے جس میں سے دو نو بول نو وائٹس کی اور دو لیک ٹائپ سٹاس توٹلے دو سٹاس سمران میں کامیاب ہوگی نو ویگر کردہ شخص مبرے پچاس آوروں میں مچہ سٹال میں دس آور کی پھر تالیس سکور دیا ایک ویکٹ لیسے یہ جاترم سی کریمونز نے دس آور کی باسٹ کیا تین ویکٹ نہیں گرین میں ساتھ سکور بین اے ناغہ جارن میں دس آور باسٹ کو بھی کری منہ تلال میں تین آور تیس ایک ویکٹ لی اور شمپا نے دس آور پچھپڑ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ آتی ہے جناب اسٹیلیا کی بیٹنگ کی طرف اسٹیلیا کی بیٹنگ بورنہ نے آتے سال ہی اپنی جارانہ اننگ کا آغاز کیا چیاسی سکور کیا چوراسی بالوں پر دس چوکی ان کے اننگ میں اور ایک چھکہ شامل رہا سیمن بلنگ نے کیچ کیا تھا ڈیویڈ بلی کی بال کے اوپر اٹھی ہے ڈائی سکسٹی نائن کی اپیپٹی سیون بال سکیلی دس چوکی اور ایک چھکہ شامل تھا سمیت اسٹی سکور کی اٹھتر بالے نو چوکی اور ایک چھکے کی مدد سے نٹ آؤٹ گئے سمیت ایک دفعہ سٹیلیا کی ایک دفعہ دوبارہ آپ نے آپ کو کمبیک کیا اور بہت شاندار کمبیک کی جو اس میں ٹھر آئے انہوں نے چار سکور کی اٹھتر بالوں پر ڈیویڈ بلی کی بات کو ہاکم آؤٹ ہوئے بال پر کیورے آئے کیران اکیس سکور کی اٹھائیس بالوں پر تین چوکر گھڑے اور لیمن ڈیویڈ سن کی بول پر یا آؤٹ ہوئے فیلپس آٹ اینڈ کٹ کچھ لیے گرین آئین آٹ آٹ گئے بیس سکور دی اٹھائیس بالوں پر تین چوکرین کی نگی میں سامن تھے ایکسٹر یاران دیئر جس میں چھے وائٹس تھی ایل ایل پی ایل انگلینڈ کی طرف سے لیک بائی پانچ تھی ٹوٹل رن دو سو ایک آنے چھتاریش ای پانچ برمڈن اپنا ٹارگٹ پورا کہلے تھا اسٹیلیا نے یوں اسٹیلیا نہیں ہے پہلا فرسٹوڈیا اپنے نام کی انگلینڈ کی طرف سے جو کامیاب بولن جن کا کسی چلتا رہا ہے جنہوں نے انگلینڈ نے اپنے شے بولر انٹرڈیوز کی اس میں ویلی تھے آٹھ آور کیے دو پکٹنے لی سٹوہ نے دس آور کیے پچاس سکور لیا اور ایک میڈین آور کیا ہوتھ نے دس آور فیفتی نائن چولڈن سات آور سوٹی نائن ایک آؤٹ کر رہے ہیں ڈیوان دس آور پیسہ ٹیک اور میلان ایک اشاریہ پانچ کے نام رہا انگلینڈ کو بہترین شکت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ ایک خوبناک کنڈیشن تھی لیکن دیکھا جائے تو انگلینڈ اور اسٹیلیا کی سریز ہمیشہ ہی مزیدار ہوتی ہے اب ان کا نیکسٹ بندے بھی دیکھنے والا ہوگا کہ اوڈی آئی میں یہ کیا کرتے فسٹ اوڈی آئی میں باہرحال اسٹیلیا نے اپنے نام کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک امران ملک امران میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے لائک کیلئے شکریہ